موسیقی 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 اسلام آباد میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان تصادم کا خطشہ شہباز گلز سے پیمز میں ملاقات کی ناکام کوشش کے بعد کپتان کا کل ریلی نکالنے کا اعلان شہر اقتدار میں دفعہ 144 نافذ پانچ سے زائد افراد کے اجتماع جلس جلوس اور ریلی پر پابندی ہے خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا جفٹی کمیشنر نے خبردار کر دیا امران خان عدالتی حکم کے بغیر شہباز گلز سے ملنے پہنچ گئے مریہ مورنزیب کا دعویٰ کہا ہے الزام تراشی امران خان کا وطیرہ ہے بائیس سال سے الزامات کی سیاست کر رہی ہیں شہباز گل پر پولیس تشدد کا الزام مسترد واضح کیا مار پیٹ ہوتی تو میڈیکل ریپورٹ میں سامنے آ جاتی اسلام آباد کی عدالت نے شہباز گل کے آٹھ روزہ جسمانی ریمان کی درخواست مسترد کر دی شہباز گل اگر فٹ ہے تو ایمبولنس میں وینڈ چیئر پر کیول آیا گیا عدالت کا سوال پی ٹی آئی رہنما کو پیر تک پیمس میں رکھنے کا حکم آئندہ سماک پر شہباز گل کو میڈیکل ریپورٹ کے ساتھ پیش کرنے کی ہدای یہ جو میڈیکل ریپورٹ یہ کلیرلی کہتی ہے کوئی تشکت کی ہے جو ہمیں تصاویر دکھائی گئی ہیں اس میں تشدد نہیں ہے جی پاکستان کی محشت کو تباہ کرنے کے بعد ایمان کے ماحول کو بھی یہ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں شہباز گل پر مبین تشدد کے خلاف سینٹ نے دوسرے دن بھی گرمہ گرمی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا شہزاد وسین کا دعویٰ حکومت پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے کا الزام سینٹر شہریر احمان نے تشدد کا الزام مسترد کر دیا تحقیقات کرانے کا اعلان اپوزیشن معیشت کی تباہی کی ذمہ دار ہے مرتضی عباسی کا جواب اسلام آباد ہائی کوٹ میں شہباز گل پر تشدد اور میڈیکل بورٹ کی تشکیل کے خلاف درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ بابا راوان نے چاروں صوبوں کے ڈاکٹرز کے ساتھ پرائیوٹ میڈیکل بورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا شہباز گل کو بیماری کی اداکاری پر اوسکر ڈیوارڈ دیا جائے تلال چودری کا مطالبہ دوسروں کی بیماری پر تماشا لگانے والوں پر آج خود تماشا کرنے کا دعویٰ شہباز گل پر میڈیکل ریپورٹ کا مزاق بڑھانے کا الزام پی ٹی آئی رہنما کو ایکٹنگ چھوڑ کر جیل جانے کا مشورہ دے دیا توشہ خانہ اور ممنوع فنڈنگ کیس عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے حکمران پرویزل آئی کی خلاف سازش کر رہی ہیں شیخ رشیف کا انکشاف عمر صرف راس چیما کہتے ہیں سیسیلین مافیا صرف بھتہ وصول کرنا جانتا ہے اس لیے سیاسی فنڈنگ کبھی کی نہیں اور نہ رسیدے الیکشن کمیشن میں جمع کرا سکے پنجاب اسمبلی ہنگام آرائی کیس میں پولیس کا ایکشن رانہ مشہود کو گھر سے گرفتار کرنے کی کوشش لگی رہنما گھر پر موجود نہیں تھے رانہ مشہود کا پنجاب حکومت پر غیر قانونی اقدامات کا الزام لاہور کی مقامی عدالت میں اتاتار اور رانہ مشہود اویس لغالی سمیت نون لیڈ کے بارہ رانماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے آرمی چیف سے ہاورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کی بلاقات جنرل قمر جعبید باجوا تھا موجودہ علاقائی صورتحال پر اظہار خیال امن و استحقام کے فروغ کے لیے پاک پوچ کی کوششوں پر روشنی ڈالی کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقے اینے دو سو چوون پر زمنی انتخاب کے لیے مہن کا وقت ختم ہو گیا امیدواروں کے آخری لمحے تک ووٹر سے رابطے پی ٹی آئی اور پاک سرزمین پارٹی کے ریلیاں ڈاکٹر آمیل یاقق کے انتقال سے خالی ہونے والے نشست پر ووٹنگ اتوار کو ہوگی سندھ حکومت میں عدالتی فیصلے کے خلاف حلقہ بندیاں کی حلقہ بندیاں صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے خالد مقبول صدیقی کی پریس کارفرنس واضح کیا بلدیاتی انتخابات رکوانے کے لیے عدالت نہیں گئے سندھ حکومت پر بارش کے بہانے الیکشن ملتوی کرانے کا الزام بلدیاتی الیکشن کی مہم کے لیے وزارت قربان وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی اور وزیر ترقی نصفان شہلہ رضا مستعفی ہو گئی استیفے وزیر اعلیٰ کو بھیجوا دیئے سیلاب متاثرین کے لیے حکومت میدان میں آ گئی وزیر اعظم کا فی گھرانہ پچیس ہزار رفیب لقد فوری ادائیگی کرنے کا اعلان کہا بلکستان میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تواہی پھیلائی سیچڑا افراد جان بحق ہوئے افواج پاکستان کے افسران اور اہلکاروں نے جان کا نظرانہ پیش کیا بلکستان میں بارش اور سیلاب کی تباہکاریاں مسلسل جاری کئی علاقے زیریاب ریلوے ٹریک ڈھوب گئے ڈیرہ بکٹی میں متعدد مکانات منہدن کوئٹہ سے تفتان جھل مکسی اور کراچی جانے والے راستے تاحال بند مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو آٹھ تک پہنچ گئی کوئلو میں امداد نہ ملنے کے خلاف پنجاب جانے والی شہرہ پر متاثرین کا دھرنا سندھ میں موصلہ دھار بارشوں نے بربادی کی داستان لکھ دی مختلف حادثات میں ہمواد کی تعداد ساٹھ سے وڑ گئی خیرپور میں دس دن کے دوران پچاس افراد جا بحق ٹنڈوہ لائیار میں دو بچوں سمیت پانچ افراد جان سے گئے لڑکانہ میں مکان کی چھت گر گئی ملبطل دف کر ماں اور دو بیٹے عبدینین سو گئے کندھ کوٹ میں چھت گرنے سے نو افراد سخی کراچی ملیر ندی میں ڈھوڑنے والی گاڑی میں سوار ایک اور شخص کی لاش نکال لی گئی ملنے والی لاشوں کی تعداد پانچ ہو گئی دو افراد کی تلاش جاری کورنگی کوزوے پر بچیوں کو ڈھوڑنے سے بچا کر پولیس اہلکار نے بہادری کی مثال قائم کر دی ایڈیشنل آئی جی کا اہلکار کے لیے پچیس آزار روپے نقد اور تاریفی سنت کا اعلان موسیقی موسیقی موسیقی